یہ دونوں پر یہاں بڑے بائی کی ہیں ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہیں اسلام علیکم ڈیر آل ویورز میر کرتی ہوں سب خیریا سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں ایک اور مزے کا ویلوگ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیا دکھا رہی ہے کبڑ کھول کھول کے ایچلی اس کے اندر ایک کیڑا ایک عدد کیڑا آگیا تھا جس کی بڑی بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کو مارنے کے چکروں میں یہ ٹری بھی ٹوٹ گئی ہے کانچ کی تو سمان سارا باہر نکال کے رکھا ہوا تھا تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ موسم ایسا ہے کبڑ وغیرہ صاف کرتے رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا کیڑے مکوڑے ایسی گس جاتے ہیں سارا سمان ہمیں باہر نکال کے رکھنا پڑا اور مجھے لگ رہا ہے سنکھ والے جو کبڑ ہے نا اس کبڑ سے کسی طرح یہ ادھر آگیا تھا کیڑا تو اس کو مارنے کا علاج بھی اور یہاں پہ چاول صاف کیے جا رہے ہیں چاولوں میں سے سوسری ہیں ایسے نکل رہی تھیں جیسے یہاں پہ پارٹی کر رہی ہوں اتنی زیادہ ایک میرے خیال میں آتی ہے اور وہ پھر باقی بھی اپنے رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو نہ بلاہ لیتی ہے ایسے فوج جمع ہوئی تھی تو پھر چاول صاف کیے اور کیونکہ آج بننے لگی ہے بریانی اور ساتھ بنے گا زردہ مطنجن جسے کہتے ہیں بڑی با بھی آئی ہوئی تھی اور ساتھ دونوں بچے آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج دینر جو ہے وہ ایک ساتھ کیا جائے اور یہ کل کا ویلوگ ہے تو پھر ہم نے کچھ سپیشلی بنا لیتے ہیں رائس فیسے بھی ہم نے بنانے تھے پلاو بنانا تھا تو ہم نے پلاو کی جگہ سوچا بریانی ہی بنا لیتے ہیں آپ کو بہتا بریانی مسالے زیادہ ڈلتے ہیں چکن بھی زیادہ ڈلتا ہے تو یہ ہمیں کم لگ رہا تھا تو پھر ایک پیکٹ بعد میں اور نکالا اور تین گلاس ویسے چاول تھے اور یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ اس کے اندر ہیں سوسرییاں سوسری کو سوسری یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہنا ہے ہائے اللہ انہوں تو بولنا ہی نہیں آنا پنجاب بیچ لگی ہوئی ہے آپ لوگ مجھے بتا دیں سوسری کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں اسی طرح میرے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور یہ لسن ادرہ کا پیس ڈالہ ہے اور ہر انسان کا طریقہ جو ہے میتھرڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ لسن نہیں ڈالتے بریانی میں یا چاول جب بناتے ہیں ہم لوگ تو ویسے ڈالتے ہیں براؤن کر کے تھوڑے سے پیاز نکال لیے تھے اور یہ بھی پیاز تھوڑے سے بھون کے اس کے اندر چکن بھون ہے اچھے سے بھی لسن ادرہ کا پیس ڈال ہے اس کے بعد نسالے آڑی ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے پیاز کی اور نہیں براؤن کی آپ کو بریانی بنا نہیں آتی ہر انسان کا وہی میں نے بتایا نا کہ طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے میری بابی جو ہے وہ اس طریقے سے بناتی ہیں لیکن یقین مانے بریانی جو ہے بہت ہی ڈیلیشیس بنی تھی اور باقی اور کچھ ثابت مسالے آڈ کیے ہیں اور کچھ مسالوں کا تو مجھے نام نہیں آتا آپ لوگ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے جائی فیل ہے یہ جلویتری بتا نہیں اس طرح کا نام بتا رہی تھا بابی اور آپ لوگ مجھے بتلیس بتائیے کہ جن لوگوں کو بتائے اس کو توڑ کے نہ اس کا چھلکہ اتار کہ جو اندر والی چیز ہے وہ ہم نے ایڈ کرنی ہوتی ہے اچھا میں نے اپنی ایک فین کا نام لینا تھا اور ویسے تو میں چھوٹی سی یوٹیوبر ہوں مجھے نا انسٹا پر میسیج آیا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں آئیشہ رانا آئی تنک اس کا نہیں ہے تو پلیز میرا نام اپنی ویڈیو میں لے دے میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں تھینکیو سو مچ آئیشہ آپ نے میری ویڈیوز دیکھتی ہیں مجھے سپورٹ کرتی ہیں تو میں نے آپ کا نام لے لیا یہ ساتھ میں متنجن کے لئے بھی رائس جو ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں متنجن کو زردہ بھی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں متنجن کو متنجن ہی کہتے ہیں اور زردہ جو یلو کلر کے ہوتے ہیں رائس اس کو ہم زردہ کہتے ہیں تو یہاں پر بنانے لگے تھے سپائرل بھائی کی جو چھوٹی بیٹی ہے نے علیشہ وہ کہہ رہی تھی میں نے سپائرل کھانے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ٹرائی کیا تھا سپائرل بنانے کی کوشش کی تھی لیکن آلو جو ہے اس کا بیڑا گھرک ہو گیا سپائرل نہیں بنا کیونکہ اس کے لئے پراپر ایک ٹول ہوتا ہے سپائرل بنانے کے لئے وہ ہمارے پاس نہیں تھا چھوٹی کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے لیکن نہیں بنا میں نے سوچا کیوں نہ اس آلو کرنے کوڑے بنا لیے جائیں تو یہاں پر کلر ڈال دیا ہیں دو ہی کلر ایڈ کی ہیں ریڈ اور گرین کلر ایڈ کی ہیں اس کے بعد جو ہیں ڈرائی فروٹس ایڈ کی ہیں اور اس کو دم پر رکھ دیا ہے کارٹون کون سے والے کارٹون دیانہ ناسیا والے ناسیا والے آپ پسند ہے ہاں بولتے ہیں ہنجی نہیں ہنجی بولتے ہیں ان کو ایک ہی کام ہوتا ہے بس یہ کہ ٹی وی لگا دو کھانا بھی ریڈی ہو چکا تھا تو کھانا وغیرہ کھائیں گے اس کے بعد بابی نے کروانی ہے ویکس ایچلی بابی کا پلان ہے واکنٹ جانے کا وہاں پہ ان کی پھوپو رہتی ہیں اور جانے سے پہلے ویسے بھی وہ ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ چلو مل کے جاتے ہیں وہاں پہ یہ ہفتہ یا پانچ دس دن لگی جاتے ہیں بندہ کہیں جائے اتنی دور تو بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی بہت ہی مزے کی دیکھیں لگ رہی ہے اور واقعی میں بہت ٹیسٹی تھی اور اس میتھڈ کو آپ لوگ ویسے فالو کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو میں تکریبا دیکھ لیا ہوگا سارے یہ طریقہ کہ کیسے بنائی ہے تو یہاں پہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور پکوڑے بھی بہت مزے کے اور یمی بنے تھے پکوڑے بناتے وقت میں ایک چھٹکی بیکنگ پاورڈر ڈال لیتی ہوں اس سے بہت کریسپی سے اور خستہ خستہ پکوڑے بڑھتے ہیں تو بہت مزات ہے یہ جسٹ آلو والے پکوڑے ہیں اس کے علاوہ ویڈیٹیبلز پکوڑے بھی ہوتے ہیں چیکن پکوڑا بھی ہوتا ہے ویسے اس کی ریسپیز جو ہے نا ڈیفرنٹ پکوڑاز کی میں نے اپنے سکتے ہیں اس سے پھر پین نہیں ہوتا پتلی سے لیئر لگ جاتی ہے تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو پلیس تھمز اپ دیں شنیوں ہیں کائنڈلی کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میں اسی طرح کے مزیدار سا ویلوگز آپ لوگوں کے لئے لاسکوں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ